نمشکار میں ڈاکٹر نلن کمار سوری آپ کے ساتھ چلیے ایک اور جانکاری شیئر کرتا ہوں آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہمارے شریر میں بلڈ ویسلز کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے اور لگ بگ 50% جو ویسلز ہوتی ہیں جو آٹیز اور وینز ہوتی ہیں وہ ہماری دونوں لیکس میں ہوتی ہیں اور اس میں لگ بگ 50% جو بلڈ ہے ہماری دونوں ٹاغوں میں ہمیشہ بنا رہتا ہے اور اس بلڈ کو سرکولیشن کرنے کے لیے ایک ہردے ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے پمپنگ کرتا رہتا ہے جہاں سے آکسیجینیٹڈ بلڈ یا نیوٹریشن جو ہیں سارے شریر کے ہر سل کو پرابت ہوتے ہیں اور جو دی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے یا جس ٹاکسنز جس میں ملے ہوتے ہیں وہ پھر رائٹ ہارڈ سے جاتے ہیں اور وہاں سے کڈنی دوارہ یا لنگس کے دوارہ جو ٹاکسنز ہیں ان کا اسکریشن ہوتا رہتا ہے تو یہ ایک سمپل بھاشا میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پمپ جو ہے ہمارا ہارڈ یہ اس پرقار سے کام کرتا ہے لیکن ایک کچھ لوگ سپیسلسٹ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ ہارڈ بھی ہمارے شریر میں ہوتا ہے وہ ہماری لیکس کی جو پنڈلیاں ہیں اس کی جو کاف مسلس ہیں یہ بھی ایک سیکنڈ ہارڈ کا کام کرتی ہیں کیونکہ اگر یہ پنڈلیاں بھی کانٹیکٹ کرتی رہتی ہیں تو جس کی وجہ سے سارے شریر میں جو ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہے جس ٹاکسن یک جو بلڈ ہے وہ ہارڈ میں پچانے میں اس کی بہت زیادہ مدد ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ہم سیکنڈ ہارڈ کہتے ہیں تو اس سیکنڈ ہارڈ کا مجبوط ہونا اچھا ہونا اچھی پرکار سے کارش شہیل بنا رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس سے کی بلڈ کا سرکلیشن جو ہے ہمارے شریر میں لگاتار بنتا رہے جو ہمارے شریر میں ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہے وہ سمیں سمیں صحیح ڈنگ سے جا کر لنگس میں ٹائم سے پہنچے جو ٹاکسنز ہیں وہ سارے شریر سے باہر نکلائیں گردے کے دوارا تو اس لیے جو ہماری مسلس ہیں یہ کاف مسلس ہیں یہ اگر کانٹریکٹ کرتی ہیں تو کیا ہوگا کہ بلڈ کا سرکلیشن جو ہے سمودھ بنا رہتا ہے تو اس لیے یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ دیلی واغ کرنا چاہیے فیزیکل ایکٹیوٹی اچھی بنا کے رکھنے چاہیے خوب اچھا شریر کو چلاتے رہیے کھڑے رہیے اور اگر بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو اپنی ٹانگوں کو ہلاتے رہیے اپنی پنڈلیوں کو کانٹریکٹ کرتے رہیے جو پنجے ہیں ان کو اوپر نیچے کرتے رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو مسلس ہیں یہ ہماری کیا کہتے ہیں یہ کاف مسلس جو ہیں یہ کانٹریکٹ کرتی رہیں گی تو اس سے بلڈ کا سرکلیشن ٹھیک ہوتا رہے گا اگر آپ یہ مان لیے آپ بہت لیتھارجک ہیں زیادہ آلس میں رہتے ہیں کام زیادہ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر آپ لگاتار بیٹھے رہیں گے یا لیٹے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے ان ویسلس میں جو ہماری وینس ہوتی ہیں اس میں رک جاتی ہیں اس میں جو بلڈ ہے وہ رک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ وہاں پر سٹیگنیشن ہو سکتا ہے اس کی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بلڈ جو ہے سارا پول ہو کے ہماری ٹانگوں میں آ جاتا ہے اس کا ایک ویزن ہے کہ نیچر نے وینس کے اندر جو بلڈ کو دل کی طرف لے کے جانے والی جو وینس ہوتی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے والپس لگے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب بلڈ اوپر چلا جاتا ہے تو واپس نہ آئے گریوٹی کی وجہ سے تو وہ بند ہو جاتے ہیں تو اس پرکار سے یہ کریا چلتی رہتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ لگاتار کھڑے رہتے ہیں بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو والو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں اور بلڈ نیچے پولنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ وینس جو ہیں فول جاتی ہیں جس کو ہم میڈیکل بھاشا میں ویریکوسٹی آف وینس لیکس کی کہتے ہیں تو اس لیے اس کا اچھا بنا رہنا کاف مسل سے ہمیشہ کام لیتے رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اسی پرکار سے میں دوسری بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں کبھی کبھی وینس میں دیپ جو وینس ہوتی ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے جیسے کسی کا آپریشن ہوا ہوا ہے نرسنگوں میں کوئی ایڈمیٹ ہے اور اگر وہ اپنی ٹانگوں کو نہیں ہلاتے یا فیزیو تھرپی نہیں کراتے تو کیا ہوتا ہے کہ دیو وینس ہمبروسیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یا ایروپلین میں اگر آپ جا رہے ہیں لمبی یاترہ کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی ٹانگوں کو نہیں ہلائیں گے تو کیا ہوگا کہ بلڈ اس میں کٹھا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں بھی دیو وینس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جو ہماری کاف مسلس ہیں اس کا ہمیشہ کانٹریکشن ہوتے رہنا چاہیے اگر آپ رات کو سوئے ہوئے بھی ہیں تو بیچ بیچ میں اگر آپ کی نیند کھل جاتی ہے تو اپنی ٹانگوں کو جرور ہلانا چاہیے اپنی جو پنجیں ہیں ان کو اوپر نیچے جرور کرنا چاہیے جس سے بلڈ کا سرگلیشن لگاتار بن جائے اور اس سے پھر کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دیو وین تھمروزیس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹانگوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے ٹانگیں سوچ جاتی ہیں اور اس میں نیلا پن بھی آ سکتا ہے یا اس میں کافی جو ٹانگیں گرم بھی ہو سکتی ہیں تھنڈا پن بھی آ سکتا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو کاف مسلس ہیں ان کو ہمیشہ مجبوط بنا کے رکھنا چاہیے اور ان کی ایکٹیویٹی لیتے رہنے چاہیے اب یہ ان کو کیسے مجبوط بنا جائے آپ لگاتار واک کریں دن میں کم سے کم تیس سے چالیس منٹ کا روج واکنگ کریں کیونکہ اس کی کانٹریکشن ہوتی رہے گی تو یہ مسلس جو ہیں کاف مسلس مجبوط بنی رہیں گی دن میں بھی ہمیشہ ایکٹیو بنے رہیے جتنا ہو سکے آپ چلئے گھومیے زیادہ کھڑے رہیے آگے پیچھے اپنے شریف کو ہلاتے رہیں اور اگر آج کل بہت سارے لوگ سٹنگ ورک ان کا بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے بیٹھے بیٹھے بھی اپنی ٹاغوں کو بیچ بیچ میں ہلاتے رہنا چاہیے پنجوں کو ہلاتے رہنا چاہیے ہر پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے بار ایک چھوٹا سا چکر لگا لینا چاہیے جس سے کی بلڈ کا سرکلیشن ہمارے شریر میں اچھا بنا رہے اور واپس جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے یا ٹاکسین جو بلڈ ہے وہ سمیں سمیں جو ہماری کاف مسلس کانٹریکٹ کرتی رہیں گی تو وہ واپس ہارڈ میں آتا رہے تو اس لیے اس کو ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایکسیسائز اچھی کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ مسلس مجبوط بنی رہیں گے اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جون جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویکتی جو ہے اس کی چال ڈھال میں فرق پڑ جاتا ہے اس میں ویکنس آ جاتی ہے وہ ایکٹیو نہیں بن پاتے ہیں کیونکہ جو برین سے جو سٹوملیشن جاتے ہیں وہ مسلس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس کی مجبوطی کے لیے ایسے ہر وقتی کو جس کی عمر لگ بگ چالیس سال سے اوپر ہے انہیں واکنگ ضرور کرتے رہنا چاہیے اپنے شریر کو ایکٹیو بنا کے رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو بونز کی ہیلتھ ہونی بھی ہماری ٹائموں کی مجبوطی ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہ کارن کیا ہے کہ جو کیلشم ہے یہ اتنی سے فرٹلائزر کا کام کرتا ہے ہماری بونز کی ہیلتھ کے لیے تو اس کی ماترہ ہمارے شریر میں لگاتار اچھی بنی رہنی چاہیے بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے روج کم سے کم آدھا کلو دودھ جو ہے ہر وقتی کو جس کی چالیس سال سے عمر زیادہ ہے اسے جرور لیتے رہنا چاہیے صبح شام ایک گلاس صبح ایک گلاس شام کو دودھ پینا چاہیے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی اگر کیلشم کی ماترہ باڈی میں کم ہوگی تو کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے فریکچر ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں جو ہمارے بونز میں کیلشم ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور فریکچر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب فریکچر ہونے کے بعد عام طور پہ جو تھائی بون کا فریکچر ہوتا ہے ہپ بون کا فریکچر دیکھا جاتا ہے بہت کامن ہو جاتے ہیں اور لیج میں جراسہ بھی جھٹکا لگنے سے یا گرنے سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کا قارن کیول ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کے شریک کی جو بونز ہیں وہ ہیلڈی نہیں رہی وہ کمجور ہو چکی ہیں تو کیونکہ پھر کمجور ہونے پہ فریکچر ہو جانے پر تھرمبوسیز ہونے کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں برین سٹوک ہو جاتا ہے ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے تھرمبوس وہاں سے جو کلارڈ بنتے ہیں وہ شریر میں کہیں بھی جا سکتے ہیں فیٹ ایمبولیزم ہو جاتا ہے تو اس پرکار کی بہت ساری یہ پرشانیاں جکتی کو جھلنے پڑ سکتی ہیں تو اس لیے اپنی لیکس کا ایک اچھا مجبوط بنا کر رکھنا بہت زیادہ جروری ہے تو بہت آسان ٹپ ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں سے کام لیتے رہیں خوب چلیے ایکٹیب بنے رہیے جتنا میکسیمم اگر آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو اپنی ٹانگوں کو ہمیشہ ہلاتے رہیں چلاتے رہیں پنجوں کو آگے پیچھے کرتے رہیں جس سے کی آپ کا بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک بنا رہتا ہے اسی پرکار سے جیسے میں نے کہا کہ رات کو بھی اگر آپ سوئے ہوئے ہیں آپ ٹانگوں میں حرکت جرور کرتے رہیں جس سے میں بھی آپ کی نیند کھلتی ہے تو ہمیشہ ٹانگوں کی حرکت کرتے رہنا چاہیے جس سے کی آپ کی ویسلز میں جو سرکولیشن ہے بلڈ کا وہ پونڈ روپ سے اچھا بنا رہے گا ٹاکسن شریر سے باہر نکلتے رہیں گے اپنی طرح سے اس میں کوئی کاغولیشن نہیں آئے گا اس میں کوئی رکاورٹ پیدا نہیں ہوگی کوئی اس میں اور نقصان نہیں ہوگا تو اس لیے ایک چھوٹا سا یہ میں نے آپ کو جانکاری دی آشا کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اچھا لگے تو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرا یہ ویڈیو جو چینل ہے اسے سبسکرائب بھی کریں اسی کے ساتھ میں آپ سے الویدہ چاہتا ہوں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو پہ چرچہ کروں گا تب تک کے لیے نمشکار بائے بائے